السلام علیکم دوستو میں ہوں گلریز رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں جیان نولیج دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہیں کہ ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی دباتیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ بربق پہنچتی رہے دوستو بابری مسجد پر سکروڈی گارڈ نے رات کی تاریخی میں کیا دیکھا مندر جہزیل ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو بابری مسجد دنیا کے مسلمانوں کی ایک تاریخی مسجد ہے 6 ستمبر 1992 کو ہندو نے اس مسجد پر حملہ کر دیا تھا کئی سالوں تک مسلمانوں اور ہندو کے درمیان مختلف کیس بابری مسجد کا چلتا رہا 9 نومبر 2019 کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے مظاہرہ کرتے ہوئے بابری مسجد ہندو کو دے دی تاکہ وہ مسجد ہڑا کر وہاں پر مندر بنائیں اور مسلمانوں کو علیہ دا سے زمین دینے کا فیصلہ بھی کیا تھا مسلمانوں نے اس فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا گورنمنٹ نے کچھ روز پہلے مسجد کو شہید کرنے کا کام شروع کیا تھا مسجد کو شہید کرنے والے کام میں حصہ لینے والے تمام کرینے جام ہو گئیں اللہ تعالیٰ ہر مسجد کی حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ وہ ہے جو ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل کے ذریعے ابرا کے لشکر کو نست و نابود کر سکتا ہے دوستو ہندو کی طرف سے کہا گیا چونکہ بابری مسجد عرضے سے بند ہے اس لیے اس میں جنات کا بسیرہ ہو گیا ہے دوستو انسانوں کے علاوہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی مخلوق پیدا فرمائی ہیں جو صرف اللہ کی عبادت ہی کرتی ہیں اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتی ہیں وہ مخلوق ہماری نگاہوں سے وجل رہتی ہیں لیکن وہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتی ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے انسانوں کے علاوہ جنات بھی عبادت کرتے ہیں پیارے دوستو ایسا ہی واقعہ بابری مسجد میں دیکھنے کو ملا بابری مسجد میں معمور سکروڑی گارڈ نے کیا دیکھا سکروڑی گارڈ نے بتایا میں نے دیکھا مسجد میں ایک سفید لباس شخص نماز ادا کر رہا ہے میں نے جب اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ نماز پڑھنے والے سفید لباس شخص کے پاؤں پیچھے کی طرف ہیں تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی دوسری مخلوق ہے جنہیں جنات کہا جاتا ہے تو میں خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا تو سکروڑی گارڈ کا مزید کہنا تھا میں قرآن پڑھنے کے آوازیں بھی سنتا ہوں دوستو یہ ویڈیو اچھی لگے اپنی رائے کا اظہار دیں اور زیادہ زیادہ اپنی دوستوں میں شیئر کریں اللہ حافظ